السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد میرے پیارے ناظرین آج کا جو نسخہ آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں یہ بیاندی ڈیمانڈ ہے یہ والا نسخہ ملیریا کا بخار ہو یا چیچک ہو خسرہ ہو اس کے علاوہ بلگمی خانسی کے لیے بڑا زبردست بہت عظمودہ نسخہ ہے سرسام کے لیے بڑا زبردست ہے اصحاب کو تحریک دینے والا نسخہ ہے یہ والا نسخہ جو ہے شدید عظلاتی اصحابی نسخہ ہے اس سے بلگمی امراض والے جو مریض ہیں وہ الحمدللہ اس کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ ان کو فائدہ حاصل ہوگا تو پہلی روٹین کی طرح میں نے نسخہ لکھ کر رکھا ہوا ہے نسخہ آپ نوٹ فرما لیں پہلی چیز ہے کرجوہ پچاس گرام دوسری چیز ہے عملہ خوش ہے کہ یہ بھی پچاس گرام سفید فٹکڑی سو گرام فٹکڑی کو تیار کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ اس کو گھر پر تیار کر سکتے ہیں روٹیاں پکانے والا جو توا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ سفید فٹکڑی کو تھوڑا سا توڑ لیں اس کو کوڑ لیں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے توا کے اوپر رکھ دیں لیچے ہلکی آنچ جلا دیں تو یہ تیار ہو جائے گا تو پیارے ناظرین دونوں چیزیں کرنجوہ اور خوش ہے کاملہ جو ہے وہ آپ اس کے اندر مکس کر دیں پوٹر بنا کر تو خوراک ہونی چاہیے نصف ماشا تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا بہت عزمودہ بڑا زبردست نسخہ ہے میرے دعا خانے کا مجرب نسخہ ہے یہ والا نسخہ اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ عصاب کو بھی تحریک دے گا اور اس کا روا محلل عصاب اور محرق عزلات نسخہ ہے گھر پر بہت سانی بنا سکتے ہیں کوئی کشتہ کوئی دھات اس میں نہیں ہے تو پیارے ناظرین میرا نمبر نوٹ فرمالیں 03434167476 ویڈس ایپ کے اوپر یہ میرا نمبر چل رہا ہے آپ مجھے ویڈس ایپ کے اوپر کارل کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کیا جائے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین